ایک ڈرائیور مجھے پک کرنے کے لیے آئے کلائن کے لوکیشن پہ جانا تھا اور بہت اچھے طریقے انہوں نے ویلکم کیا اور راستہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ گپ شپ چل رہی تھے تو اچانک ان کو فون آتا ہے جو کہ غالباً ان کے سپر وائزر کا تھا اور سپر وائزر کو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اس مانگلزاری کو جو ہے آپ نے وہاں پہ ڈراؤپ کرنا ہے اچھا وہ بات بلکل پریکٹیکل نہیں تھی کہ تقریباً وہاں سے جو جگہ تھی مجھے ڈراؤپ کر کے اگر وہ اس کلائنٹ کو لے کے جاتے تو کم سے کم گھنٹے سے دے گھنٹے کا راستہ تھا پر ڈرائیور کو یہ بولا گیا کہ آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو پک کرنا ہے اب ڈرائیور بہت ہی غصے میں جو ہے نا ان سے بات کرنا شروع ہوا کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں آپ شاید نئے آگئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے راستوں کا بلکل پریکٹیکل آپ بات نہیں کر رہے اور آپ کسی اور کو فون کر لیں مرسے نہیں ہو پائے گا اور فون بند کر دیا کچھ دیر آگئے جب چلے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب میرا اندازہ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ سچ بولتے ہوگے پر نقصان اٹھاتے ہوگے کہتے ہیں سر بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سر میں نے سمیشہ سچ بولتا ہوں میں خریب بات کرتا ہوں پر لوگ سر جو ہے انراض ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے ان سے میں نے یہی کہا کہ دیکھو جس انداز سے آپ نے بات کی نا کسی کو بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکوئیشن کس طرح سے خراب ہو سکتی ہے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو بڑی سچائی سے بات کرتے ہیں ہم تو بڑی کھری بات کرتے ہیں مگر جب اس میں احترام کن سے شامل نہیں ہوتا نا تو وہ اکثر ظلم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں پر تو ڈیون نے کہا کہ سر میں کیا کرتا میں نے کہا دیکھو تم سمپل ہی طریقے سے یہ پوچھ کہہ سکتے تھے ان سے کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں میں بالکل تیار ہوں لے جانے کے لیے میں ان کو پک کرنے کے لیے تیار ہوں مگر کوئی آدھے گھنٹے کا راستہ یہ نہیں ہوگا دیر سے دو گھنٹے لگ جائیں گے اب آپ مجھے بتا دیں گے کیا صورتحال ہو سکتی ہے میں پک تو کرنا ہے مجھے کام کرنے کے لیے تو آئے ہوں پر آپ ہی مجھے سجس کر دیں اور پھر ڈرائیور نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ مجھے واپسی پہ ہم جا رہے ہیں تو انہیں کہا کہ سمی صبح ویسے سے بات ہوئی اور میں نے جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ اس کے مطابق میں نے بات کی اور میری بہت اچھے طریقے سے ان سے بات ہوئی تو اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سختی سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی سچائی سے بات کی ہے اور اکثر نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں کہیں آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ سج بولتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں